ابھی لاشیں گرنا شروع نہیں ہوئے ہیں ابھی بستروں پر پڑھ کر تڑپنا شروع نہیں ہوا ہے ابھی دواخانوں کے آئی سی او فن نہیں ہوئے ہیں موقع ہے سمجھ جائے خبرستانوں کا مزاج بدل گیا ایک ایک قبر کے بعد خبرستان میں مہینوں کے بعد دوسری قبر آتی تھی اب خبرستانوں میں کوئی پختہ قبر نہیں بس لاؤ ڈانو اور اس کے بعد بھول جاؤ چند مہینوں کے اندر سال کے تر اس کے اندر دوسری موت کہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ شادی خانوں کے پاس سے گزر کر دیکھ لینا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے گھروں سے جنازے جوان جوان لوگوں کے نکلے تھے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے قیق کر دیا تھا گھروں کے اندر کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے جنازے مسجد کی دہلیز تک نہیں پہنچے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جس کے دنیا بھر پوری جن کے خلاف سازجے کر رہی ہیں کہ آپ کو یقین ہوگا کسی شادی خانے کے پاس ٹھیل کا شادی خانوں کو دعوت کے لیے نہیں عبرت کی نگاہ کے لیے جائیں جتنا رونا وہاں آئے گا کسی دوہ خانے میں بھی نہیں آئے گا اگر آپ کا دمیر زندہ ہو آپ دیکھیں گے کہ کیسے غافل پڑے ہیں کیا غفلت ہے ان کی کیا سمجھے بیٹے ہیں کہ یہ دنیا میں ہمیشہ رہنی ہیں لاکھوں روپیے کروڑھا روپیے کا اصراف خدا کو ناراض کرنے والی چیزیں یہ دیٹا کہتا ہے کہ ہم میں سے 50% لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں کبھی بھی وائرس آنچ کمزور ہے ایک لمحے میں وہ طاقتور ہو سکتا ہے کہ اس کی طاقت نہیں ہے اس کی possibility نہیں ہے کہ ٹیسٹ کرانے والے positive نہیں آ رہے ہیں پھر بھی غفلت ہے ہمارے پاس خدا کے لئے اس غفلت کو دور کیجئے آج موقع ہے ابھی حالات سازگار ہے ابھی لاشیں گرنا شروع نہیں ہوئے ہیں ابھی بستروں پر پڑھ کر تڑپنا شروع نہیں ہوا ہے ابھی دواخانوں کے آئی سی او فل نہیں ہوئے ہیں موقع ہے سمجھ جائے خطرات گھروں پر دستک دے رہے اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً اے لوگو سم مل کر اللہ کی طرف لوٹ جاؤ اور توبہ کر لو مالک کی بارگاہ میں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب و کامراد ہو جاؤ اللہ اس روے زمین پر سات عرب لوگ ہوتے ہیں ان میں تقریباً دیڑ عرب سے پونے دو عرب مسلمان ہیں یہ پوری زمین پر جب مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کو دور کرنے کی ذمہ داری پوری سات عرب پر نہیں یہی دیڑ عرب مسلمانوں پر ہی ہے اس لیے کہ رب زلجلال کا پتہ اور حقیقی مالک کا پتہ صرف مجھے معلوم ہے اور آپ کو معلوم ہے باقی تو سب بھٹکے ہوئے پکڑ ہوگی تو مجھے اور آپ کی ہوگی کہ ارے وہ تو بھٹکا ہوا تھا اسے تو میرا در معلوم ہی نہیں تھا تجھے تو معلوم تھا میری مسجد کے میرے گھر کے دروازے کھلے تھے کوئی تجھ سے دو روپیے ایک سجدے کے نہیں لے رہا تھا ہاتھ اٹھا کر دس منٹ گرگرانے اور رونے کے لیے کوئی تجھ کو پینالٹی اور پیٹ پہ کوڑے نہیں برسا رہا تھا پھر رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں آیا رونا کیوں نہیں آیا گناہ سے توبہ کیوں نہیں کیا استغفار کیوں نہیں کیا استغفار اور توبہ بڑے سے بڑے مصیبت کو ٹالتی ہے آفات و بلائیات کو ٹالتی ہے خدا عز وجل کی رضا کو لاتی ہے زمین اور آسمان میں اور سمندر اور زمین اور خوشی اور طریق کے اندر خوشحالیہ لاتی ہے گھروں کے اندر برکت اور اختلافات کو دور کرتی ہے میابینی کے درمیان محبت اور نیک و صالح اولاد دیتی ہے استغفار اور توبہ آپ کے کاروبار میں برکت اور کاروبار کی وسعد دیتا ہے استغفار اور توبہ آپ کی زندگی آپ کے صحت کے لیے بہت بہترین چیزیں کیا ہے استغفار لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف درست کرلو اپنے رب کا اپنا معاملہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچ لو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے کہیں میرے رب کے تعلق میں ہے اور میرے تعلق میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے کسی رشتہ دار سے کمی انبن ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں بھائی کال کرو تو آپ دس وقت سوچتے ہیں کہ بھائی کروں نہیں کرو کیونکہ میرا اس سے تعلق ٹھیک نہیں ہے کوئی دوسرا آدمی ہے جسے آپ جانتے ہو ایک منٹ میں آپ بولنے سے پہلے کال کرتے ہیں تو یہ جو ہچ کے چاہت ہے کہ مجھ سے کوئی اس کی حق تلفی ہوئی لہٰذا اب میں نہیں کرتا غور کرو کہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تم بلا جی جگھ فری خوش ڈلی سے کیوں نہیں جا سک رہے ہیں جو wys کی بارگاہ میں تمہارے سک رہے ہیں جو بیدی